موسیقی خوزین ازرہ السلام علیکم میرا نام نازم الدین نازم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ میرے آج کے پروگرام میں جو صاحب مہمان ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں ان کا تعلق آئی ٹی میں اس وقت ہو گیا تھا جب یہ آئی ٹی نے کمپیوٹر کلایا جاتا تھا کہ یہ کمپیوٹر سیکھنے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ بالکل ایک نیا سبجیک تھا بلکہ یونیورسٹیز اور کالیج لیول کو پر بھی یہ انٹرڈیوز نہیں ہوا تھا لوگ طلبہ بہت خوف کھاتے تھے اس مضمون سے پتہ نہیں کیا جادو نگری ہے یہ میرے جو آج کے مہمان ہیں وہ ایک ایسے ہی صاحب ہیں جو جب اس وقت اس جادو نگری میں داخل ہوئے تھے آج تک اس سے نہیں نکلے آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کامیابیاں حاصل کی اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی یہ داستان جو ہے کمپیوٹر کی ٹریننگ کی اور یہ پڑھانے کی اور یہ ساری چیزیں جناب محمد رفیق صاحب بہت شکریہ نادف صاحب آپ کا اور بدہ منی چودری صاحب کا اور کین ریور ٹی وی کا جو دنے نے مجھے آج موقع دیا آپ سے ملک آپ کا رفیق بھائی میں سب سے پہلے سے سوال پوچھوں گا کہ اتنا اس زمانے کا ہمارے زمانے کا بڑا مشکل سبجیکٹ تھا بھئے ہم تو نہیں وہ کرتے تھے لیکن اس پر آنے سے پہلے پہلے مجھے ہی بتائیے کہ کہاں آپ نے پڑھا جی میں میں نے میٹریک لیٹل فوکس سکول سے کیا کراچی کراچی میں اس کے بعد نیشنل کالیج سے انٹرمیڈیٹ کیا اس کے بعد کراچی انسٹری میں گئے میٹس ریپارٹمنٹ میں نہیں تو آپ کے لیٹل فوکس میں جب آپ پڑھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تاریخ روڈ کے علاقے میں رہتے ہوئے یقینی طور پر میں تاریخ روڈ پر ہی تھا ہمارے گھر کے سامنے ہی وہ سکول تھا اس کے بعد جو ہائی سکول تھا وہ مسلم آباد میں تھا کشمی روڈ میں جو سپورٹ کامپس کے بلکل پیچھے ٹھیک ہے پھر کالیج کون سا رہا تھا کالیج میرا نیشنل کالیج تھا نیشنل کالیج نیشنل کالیج یہ نیشنل کالیج ہے اور یہ بہت دور تھا جب نیشنل کالیج میں بہت گہمہ گہمی ہوتی تھی غیر نسابی سرگرمیوں پر بہت زور ہوتا تھا نیشنل کالیج بہت مشہور تھا تو پھر تو آپ بھی بڑے غیر نسابی سرگرمیوں میں سا رہتے ہوں گے اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں جو ہے وہ ہم نیشنل کالیج میں گئے ہیں تو اتنا نہیں تھا میرا کہ میں ڈیبیٹ وغیرہ میں جا سکتا کیونکہ میرے زمانے میں ماشاءاللہ بڑے کمال کے لوگ وہاں رہے ہیں ہمارے جو حسین اکانی صاحب اس زمانے میں جوائنٹ سیکیٹری جو ہمارے سفیر تھے یہاں پر امریکہ میں وہ زمانے جوائنٹ سیکیٹری نیشنل کالیج میں جیتے ہیں تو پھر تو آپ نے اچھا کیا نہیں آپ رہے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا تھا لیکن کوش تو آپ نے کیا ہوگا تھوڑا بہت ہاکی سے تعلق رہا ہے پیس اچس گرانڈ میں ہم ہاکی کھیلا کرتے تھے ہاکی آپ نے شوق تھا وہ حبیب علی کیڈی صاحب بہت مشہور ہمارے علمتین ان کے ساتھ وہ آپ کو سکھا رہے تھے جی وہ ہمارے ٹرینر تھے بلکہ ہمارے ٹیم جو تھی بیس اچس کی اس میں سکھایا کرتے تھے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں اس زمانے کے تو نیشنل کالیج سے آپ نے بی ایس سی کیا یہاں تھا بی ایس سی کیا نہیں نیشنل کالیج سے انٹر کیا تھا اچھا نیشنل کالیج سے آپ نے انٹر کیا انٹر کر کے آپ کہاں گئے یونیورسٹی چلے گئے یونیورسٹی چلے گئے اچھا ٹھیک ہے تو یونیورسٹی سے پھر آپ کا کیا سفر میٹس تھا وہاں پر اسی دوران مجھے ہمارے ایک دوست بہت اچھے محلے میں سیف اللہ انگناہ میں آج کل ہیوسٹن میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک کمپیٹر انسٹیٹوٹ جوائن کیا جو کہ خیام سنما اپنے سہیت شناؤں کا کراچی میں نرسری کے اوپر ایک بڑا مشہور سنما تھا خیام سنما اس کے اوپر انسٹیٹوٹ تھا تو وہاں انہوں نے ایک کمپیٹر کوئس جوائن کیا تو انہوں نے بڑا ذکر کیا ہم سارے محلے میں لڑکوں سے کہ یار یہ میں نے چور کیا ہم لوگ مزاق اڑا کرتے تھے یہ کیا چیز ہے تم کیوں بنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو پیسے بھی ضائع کر رہے ہو زمانے میں جو ہے تقریباً تین ساڑھے تین ہزار روپے فیس ہوا کرتی تھی اس زمانے میں جی جی میں ایٹی کی بات کر رہا ہوں میں تو ایٹی ون ایٹی ایٹی ون کے تو تین ہزار روپے فیس تھی اس کی ہے تو تم یہ کیوں کر رہے ہو ایسا اور تم شام کا وقت جو کھیلنے کا وقت ہے ہمارا تم وہاں چلے جاتے ہو نے کہا نہیں تم رفیق تم بھی دیکھو تو مجھے بھی شوق ہوا اس بارے میں تو میں وہاں گیا تو مجھے پسند آیا میں نے ٹیسٹ دیا میں پاس ہوا ٹیسٹ میں تو میں نے وہ جوائن کر لیا تو پھر اس کے بعد میں مستقل وہی جاتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں وہ آپ کی جو کراچی یونیورسٹی والی وہ یہاں کام آئی میٹس تو آپ کو پتا ہی یہ کام آئے گا ہر جگہ میٹس کے بغیرہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مگر وہ ایک بلکل نئی فیلڈ تھی جس میں آپ کو سمجھ لیجے کہ پوری پوری لوجک آپ کو اس کرنا پڑتی تھی کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑا کام آیا ہے مجھے تو میں نے پھر اپنی وہاں سے کورس مکمل کیا تو میرے انسٹرکٹر تھے مفتی عبدالقیوم صاحب جو آج کل وہ بھی کینیڈا میں ہی ہے سب لوگ کو جاتے ہیں یہی پر ہی ہوتے ہیں مفتی عبدالقیوم صاحب بلکہ وہ کوئی میرا خیال میں جی کافی لبرل پارٹی کے لبرل پارٹی میں بھی ہیں پلس وہ بڑے کمیٹی کے لیے بڑے انہوں نے کام کی ہیں مفتی قیوم صاحب نے وہ میرے انسٹرکٹر تھے تو میں نے کورس کرنے کے بعد مجھے اس کی انسٹرٹیوٹ میں چانس ملا کہ میں اچھا وہاں سے آپ نے کورس کتنی مدد لگیا چھ مہینے کا کورس تھا اچھا چھ مہینے کا کورس تھا تو کورس کرنے کے بعد میں وہاں پر چانس ملا کہ از اے ٹرینی انسٹرکٹر لگنے کا تو ہم انسٹرکٹر لگ گئی یہ بہت چوانی کی باتیں ہیں جب بلکل کچھ کرنے کے لیے تھا تو ایک بڑا اچھی لائن مل گئی کہ بجائے شام کا ٹائم جو ہم زائے کریں وہ ہم کلاسز میں اور لوگوں کو ٹیچ کرنے شروع کر دیا ہے میں نے اسی اسنا میں مجھے ایک بی سی آئی کے نام سے بزنگ کمپیٹنگ رنناشنل کی کلفٹن میں آفس تھا ان کے پاس جاب ملی بی سی آئی کے نام سے تو انہوں نے وہ ایپل کمپیٹر انہوں نے امپورٹ کیے تو ایپل جو تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ایپل کمپیٹر آیا ہے اور آج جو ہے اس سے ہزار ہزار گناہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت چھوٹا سا کمپیٹر صرف ڈسک آتی تھی اس پہ لگتی تھی کوئی ہارڈ ڈرائیف کا کونسپ نہیں ہارڈ ڈرائیف کا کونسپ نہیں تھا اور گرین چھوٹا سا مونیٹر جو ٹی سے ٹی وی سے بہت چھوٹا ہوتا تھا آچھا بارہ تیرہ انچ کا مونیٹر ٹیک ہے یہ وہ تھا تب آپ جب پروگرام لکھتے تھے تو آپ کو صرف سوفٹ ڈسک ملتی تھی فلافی ڈسک اس پہ آپ پروگرام لکھتے تھے کوئی سے زیادہ برے پروگرام نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سٹوریج نہیں ہوتا تھا وہاں موقع ملا مجھے تو اس کمپنی بی سی آئے کو پروڈیکٹس ملے پی آئی اے میں میں سوری میں آپ کو یہ آپ کہہ رہا ہے پروگرام آپ لکھتے تھے جی جی تو کس طرح مطلب لکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے جی جی پروگرام لکھنے سے مطلب ہے کہ آپ جب پروگرام کا مطلب ہے آپ اسٹرکشن دیتے ہیں کمپیٹرز کو کہ بھئی اب کیا کرنا ہے آپ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے مائنس کرنی ہے سبٹرائی کرنی ہے وہ آپ خود بتاتے تھے کمینڈ آپ دیتے تھے آپ کمینڈ ہم دیں گے تو وہ جو کمپیٹر ہے اس کو آپ کے اس کو جب پروسس کرے گا تو آپ کو جواب دے گا کہ یس نو یا یہ صحیح ہے غلط جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پروگرام ہوتا ہے لوجکس کے ساتھ لوجکس شامل ہوتی ہے خیر خیر اس کے بعد بی سی آئے کو پی آئی اے میں کانٹریکٹ ملا فائننس ڈپارٹمنٹ میں کہ فائننس ڈپارٹمنٹ کمپیٹرائز کرنے کا تھمی بھی جانے کا محقہ ملا ان کی طرف سے ہم نے تقریباً سال بھر میں نے وہاں بھی کام کیا پی آئی اے ان کے پی آئی اے کے لیے پی آئی اے کے لیے کام کیا فائننس ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد مجھے ساتھ ساتھ از انڈویجل مجھے بھیجا گیا گلیکسو لی بارٹریز میں ان کے اکاونٹنگ سائیڈ میں وہاں بھی میں نے کام کیا اور مجھے بالکل الون ایک پروگرام لکھنے کے لیے دیا گیا جو میں نے لکھا ہے ایلیٹ پبلیشرز کے لیے بڑا نام ہے ان کا احمد جمیل مرزا مجھے نام یاد نہیں رہا میں مجھے یاد ہے میں اس حوالے سے جانتا ہوں رفیق بھائی ان کو کہ سب سے پہلے پاکستان میں نوری نستالیخ جو ہے جنگ اخبار نکلا تھا کمپیوٹر کتابت جس کو آپ کہتے ہیں وہ وہ لے کر آئے تھے وہ کونسپٹ ان کا تھا وہ تختیاں انہوں نے لکھی تھی نوری نستالیخ کی میں اس لیے ان کو ٹریبیوٹ پیج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ان سے بہت ذاتی تعلقات تھے اور تو وہاں آپ نے کام کیا اب آپ بتائیے کیا ایلیٹ پبلیشرز آپ کو پتائیے کہ وہ اس زمانے میں کیلنڈرز اور ڈائریز پرنٹ کرتے تھے بہت مشہور بڑی ویلی ہوتی تھی ان کی ڈائریز کی اور کیلنڈرز کی جی تو ان کے لیے پہ میں نے ایک سٹاک پروگرام لکھا گئے جو کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں تھی ہمارے پاس تو ایپل کمپیورر چھوٹا سا گرین مونیٹر اور چار ڈرائیوز کے ساتھ وہ پروگرام چلایا جاتا تھا کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں تھی یہ کتنی کی ڈرائیو ملتی ہوگی اس وقت پہلی ایک ہارڈ ڈرائیو آئی تھی ایٹی تھری میں شاہب ایپل کے لیے ایٹی ٹو ایٹی تھری میں ایٹی تھری میں 5 میگا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو تھی ایپل کے لیے ٹھیک ہے اور 10,000 ڈالر کی تھی ایو ایس اس زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ جی 5 میگا بائٹ کی 5 میگا بائٹ کی 10,000 ڈالر 10,000 ڈالر کی اس وقت جی اس وقت اچھو اس کی ظاہر ہے صرف سپیج دیکھیں آپ کے capacity دیکھیں صرف 5 میگا بائٹ 5 میگا بائٹ جی یہ آج آپ دیکھنے ہیں اسکل کے زمانے میں یوز ڈالر کی پھیر رہی ہوتے ہیں یہ بہت دور تھا بڑا اچھا دور تھا اس کے بعد میں نے اس میں کافی سارا کام کیا اس کے بعد مجھے سعودی عرب جانا کا موقع ملا 1985 میں کیا کوئی جوب ملی تھی آپ کو کوئی جی جوب مل گی تھی مجھے ایک کمپنی میں دمام میں ان کا ہیڈ آفیس جدہ میں تھا اور میں وہاں دمام میں گیا ان کے برانچ میں جوب آپ کو یہ کیسے ملی ہے آپ کو یہ کیسے آپ نے کہا بس آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو زمانے میں شوق ہی تھا لوگوں کو باہر جانے کا ہمیں بھی شوق تھا باہر جانے کا کسی کے ثروح ملقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک پروگرامر چاہیے تو میں نے اپنا ریزمیہ دیا انہیں نے انٹریوی لیا پاکستانی تھے ہمارے وہ یو ایس سیٹیزن ہیں موین اختر صاحب ان کے بڑی بھائی کے ہسپٹل آپ کو شاید ہو کراچی نفسیات ہسپتال موین اختر جی موین اختر ان کے چھوٹے بھائی موین اختر صاحب ایو ایس میں ہوتے ہیں وہ منیجر تھے انہوں نے مجھے ہائر کیا دمام میں ہم دمام چلے گئے چوانی کے دور تھے اچھے دمام آپ چلے گئے جی دمام چلے گئے اس پر یہ میری داڑھی بھی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے یہ اس دمانے کی بات ہے خیر یہ سب ہوتا رہا اس کے بعد میں نے وہاں پروگرام لکھے تو کتنے عرصے آپ رہے وہاں پر میں سعودیہ میں رہا ہوں تقریباً نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی ایٹ تک تقریباً نائنٹین نائنٹین ایٹ تک جی میں رہا ہوں جنوری نائنٹین کیسا رہا وہاں کا تجربہ آپ کا بہت ایکشپیرینس تھا کیونکہ میں بالکل فریش تھا اور اکیلے سارا کچھ کرنا پڑتا تھا پروگرامنگ کے لیے کیونکہ وہاں کمیٹر تو ان کے لیے بھی نئی چیز تھی ان کے لیے بھی نئی چیز تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کو یہ اگزامپل دوں کہ میں دمام برانچ میں میں نے کمپیوٹرائز کیا اس کو ان کے شورومز کو اور اس کو میں نے ایک وہاں ان وائس ڈیزائن کی ان کے لیے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں 2014 میں واپس جب عمرہ کرنے گیا ہوں میں ملنے کے لیے اسی کمپنی میں تو میری ڈیزائن کیوئی جو ان وائس ہے اب تک ان کے پاس ایکٹیو ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں اور اسی کو یوز کر رہے ہیں جی اسی کو یوز کر رہے ہیں پرنٹر کا فرق آ گیا اب لیزر پرنٹر ہو گئے ہیں پہلے ڈاٹ پیٹرکس تھا مگر مجھے بہت خوشی ہے کہ اب تک وہ ایزائن میری ڈیز کری جا رہے ہیں وہ یوز ہو رہی بہت خوشی کے رجے لگے پھر وائی یہ بتائیے کہ سعودی عرب کی اور کیا یادیں آپ کے پاس ہیں سعودی عرب کی آپ کو تو پتا ہے سب سے بڑی یادیں تو مکہ مدینہ ہی ہوتی ہیں جو ہمیس نہیں کر سکتے کبھی بھی جو ہمیشہ موقع ملتا تھا اس کے علاوہ اتفاق ایسا ہوا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ نائٹی نیٹی تری یہ بات ہے بلکل نیا جب ہم نے کمیوری سارٹ کیا تھا تو میری خالہ نے پروگرام بنایا کہ عمرہ کیا جائے مہرم چاہیے میں کہا چلیں خالہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میرا جانا ہو گیا ان کے ساتھ جدہ میری خالدہ بہن ہوا رہتی تھی ہم نے پروگرام بنایا کہ عمرہ کریں گے اور کوشش کی کہ آئے ہو تو ہج کر کے بھی چلے جاتا چلے جی دو ڈھائی مینے کا فرق ہے رہ جاتے ہیں اسی عرصے میں میں اخبار بھی دیکھتا تھا تو اتفاق سے ایک برٹش صاحب تھے ان کو ایک پروگرامر کی ضرورت تھی ان کو پی رول لکھوانا تھا تو میں ان کے پاس گیا میں نے انٹرویو دیا اس نے کہا ٹھیک ہے ویری گوڈ سٹارٹ کر دو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں سٹارٹ کیسے کروں گا یہاں تو میں خالی ہاتھ ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے جو زیبرا کے نام سے ہے جو ایپل کی کوپی ہے تم اس کو گھر لے جاؤ اور اس کو ٹی وی سے لگا کے اس پر پروگرامری سٹارٹ کر دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے آیا گھر جدہ میں ان کو میں نے پروگرام منا کے پی رول دیا ان کو سمجھ آئی ان نے کہا ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح لگ رہا ہے کافی ٹھیک ہے تو اتفاق سے پھر حج کے بعد میرا جب واپس آنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی موڈیفیکیشن چاہیئے میں نے کہا بھئی میں تو جا رہا ہوں میرا ویزا ختم ہو گیا میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو میں تمہیں پیسے تو نہیں دوں گا اس پروگرام کے ایسا کرو یہ تم کمپیوٹر اپنے ساتھ لے جاؤ کمپیوٹر لے جاؤ جی ساتھ لے جاؤ وہ ایپل تو نہیں تھا مگر ایپل کی کوپی تھا وہ ٹھیک ہے میں وہ ساتھ لے آیا میں پروگرام میں نے ان کو جو چینجز تھی وہ نے فائنل کی کوئی واپسی کی شرائط تاہ نہیں ہوئی تھی نہیں کوئی واپسی کی انہوں نے کہا یہ تم رکھ سکتے ہو اچھا اپنے پاس اچھا آپ کو گفت کیا تھا اچھا گفت کیا تھا کیونکہ میں آپ کو پی نہیں کر رہا ہوں اس پروگرام کے ان کا پروگرام تھا جو میں کمپیوٹر سیل کروں گا اس کے ساتھ یہ ایزے پیکج میں سیل کروں گا پیرول اچھا تو وہ انہوں نے بنوا لیا جو چینجز کرنی تھی میں نے پاکستان چینجز کر کے ان کو بھیجی ہیں اور جس طرح بھیجی ہیں آپ کو پتا ہے وہ ای میل کیا تھا ای میل تو نہیں کسی میل کے ہاتھ بھیجی تھی کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا ہارٹ ڈسک بھیجنے کا خراب ہو جاتی ہے ہارٹ ڈس تو تھی نہیں وہ خالی فلوپی ڈس تھی اس کو بڑا سیکیور کر کے بھیجی گئی تین چھار کاپیاں بنا کے بھیجی گئی خراب نہیں ہو جاتا اگر یہ ہو تو یہ لے لیں یہ ہو تو یہ کریں تو اس کے بعد میرا ان سے کانٹیک ہوا نے کہا جی پروگرام فس کلاس چل رہا ہے کوئی پرولم نہیں ہے پھر میں واپس جس کمپنی میں تھا میں ہمیں دوبارہ جوائن کیا تو وہ کمپیوٹر آپ کے کام آیا ہو گا جی میرے کام آیا بلکہ میرا نہیں کام آیا اس کمپنی کے بھی کام آیا کیونکہ وہ ایپل کی کوپی ہی تھا تو پارٹس اس کے ضرور کام آئے تو یہ تھا موقع اچھے یہ موقع آپ کا رہا جی اس کے بعد میں 98 میں جو وہاں سے وہاں سے ہم نے ارادہ کیا کہ جی 94 میں ارادہ کیا اپلائی کیا ہم نے آنے کا اور 97 میں فسٹ انٹری کی ہم نے مجھے سب سے پہلے یہ بتائی یہ اتنی اچھی ہے آپ کی نوکری یقیناً آپ پروگرامر تھے اور اچھی تنخواہ بھی ہوگی سب کوئی جو پیسے بھی پیسے بھی مل رہوں گے مجھے بتائیے کہ آپ نے کیوں یہ سوچا کہ اب آپ کینیڈا آئیں یہ اچھا سوال ہے ناظر بھائی کہ کیوں سوچا جس طرح اتفاق ہی ہے کہ میرے جتنے بھی آئی ٹی کے فرنڈز تھے جو جدہ میں رہ رہے تھے اور سعودیہ میں تھے جو بھی باہر تھے ان کا پروگرام یہ ہوا ہائر ایڈیوکیشن نہیں تھی یا ایدھر آپ بچوں کو پاکستان میں چھوڑیں گے اب تو مجھے پتا نہیں امیگرینٹس کے لیے بیسے تو ہے یا تو آپ بچوں کو پاکستان میں چھوڑیں گے کسی کے پاس اور آپ خود نوکری کریں گے یا تو یہ طریقہ کہ آپ خود فیملی کے ساتھ رہیں گے اور ایک جگہ آ جائیں گے جس کے لیے پھر بہتر مناسب لگا کہ ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں دونوں چیزیں ہوں فیملی بھی ساتھ ہی رہے بچے بھی صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں یہ نہ ہو کہ ہم پاکستان میں بیٹھیں اور آپ بھی آپ کی جوب بھی قریب ہو تو یہ نظریہ تھا اور دوستوں نے بھی سم نے مل کے فیصلہ کیا تو آپ یہاں کب آئے میں 97 میں میری فرسٹ انٹری ہوئی 97 کے آگسٹ میں یہ وہ مہینہ ہے جو جو ہم سے دو شخصیات کو لے کے چلا گیا تھا ایک وہ لیڈی ڈیانہ اور ہمارے استاد نصر فضالی خان صاحب یہ وہ مہینہ ہے ہمیں ایک مہینہ رہے یہ فرسٹ انٹری سے کیا مراد ہے میرا مطلب تھا کہ کیونکہ کمپنی نے کہا کہ تھوڑا سا دوبارہ سے واپس آؤ کہ برم پر ایک بہت پرانے بلائی تھا ان کے اعتماد تھا میرے پر تو واپس آؤ اس کے بعد پھر یہ بات چلے جانا ہے ایون کہ وہ خرشہ بھی انہوں نے خود ہی دیا تھا یہاں آنے کا ٹھیکٹ بغیرہ رہنے کا پھر آپ گئے واپس واپس گئے جنوری میں پھر واپس آئے ہینڈ آور کر کے ایکچوال فائنل آرائیول ہوا وہ وہاں سے جنوری میں نکلیں ایک مہینہ پاکستان میں رہے تو یہاں پر آرائیول ہوا 98 کی فیبری میں ہم یہاں پر آگئے 98 فیبری میں آپ یہاں پر آگئے ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے اشرف چودری صاحب میسٹس آگا میں رہتے ہیں ان کے گھر ہمارا رہنا ہوا اچھا وہاں آپ نے قیام کیا شروع میں تو آنے کے بعد جوب آپ کو بہت دقت ہوئی ہوگی فوراں یہاں تو آسانی سے نہیں لیتے ہیں ہاں نہیں لیتے ہیں مگر کیونکہ وہ 98 تھا اور آپ کو پتا ہے کہ Y2K آنے والا تھا تو اس لیے اس لیے جوب کی مشکل نہیں ہوئی ایک مہینہ ہم نے ریس کیا تھوڑا گمیں پھرے اور جوب کے لئے پلائی کیا تو ایک ویک اندر جوب مل گئی الحمدللہ ایک ویک میں جوب مل گئی بہت خوش خسمت رہا ہے ورنہ تو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ Y2K آ رہا تھا اور کچھ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کچھ قسمت ہوتی ہے مہا باپ کی دعائی ہوتی ہیں یہ بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہیں بے شک تو آتے ہی جوب مل گئی پھر ہم موف کر گئے اسکاربرو کے ایریا میں نیلسن میکلیون اپنا بڑی مسجد جو ہے اپنے مارکہ مسجد کے پاس وہاں سے ایک سال کام کیا اس کے بعد پھر یہ تو یہاں کا سارا محول آپ کے لئے نیا ہوگا رفیق بھائی آپ کو یہاں آنے کے بعد پریشانی نہیں ہوئی کہ کتنے گرم ملک سے آپ ایک دم اتنے تھنڈے ملک بلکہ آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین بھائی جو پہلا 98 تھا 98 میں جو سال ہم آئے ہیں تو سال تو بہت زیادہ صندی ہوئی تھی جی میں بھی اسی سال آئے ہوں اسی سال آئے تھے اس زمانے میں 98 میں بہت زیادہ بلکہ تفان آئے ہیں تو بہت مشکل تو ہوئی مگر جب آتیس بھی جوان تھا اور میں بھی جوان تھا اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلا اچھا آپ نے اس کو وہ کر لیا جی جی تو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا پہلا سال ایسی بھی اچھا لگتا ہے اس نو بھی اچھی لگتی ہے سفید سفید جو آدمے گندی ہوئی تو برا لگتا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے وہ تو وہ پتہ نہیں چلا بچے بھی چھوٹے تھے تو کافی انجوائی کیا کافی اس کے بعد میرے جابز میں نے پھر اس کے بعد آپ نے مارکم میں مارکم سے میں جاب چینج کر کے پھر میں ایٹو بی کو میں آیا ساؤت میں اپنی فیلڈ میں رہا میں کبھی فیلڈ سے باہر نہیں ہوا اچھا اپنی فیلڈ میں رہا پھر وہ کیسی رہی آپ کی جاب وہ جاب میری بڑی اچھی تھی 99 میں میں نے جاب سٹارٹ کی اور وہ جاب چلتی رہی 2006 تک 2006 میں کچھی وجوہات کی بنا ہم نے سوچا کہ امیگرنٹ تو ہم یہاں ہیں اور بہنہ کوئی بھی ریلیٹیو نہیں تھا ہم سے فرنڈ تھے ہمارے تو یو ایس ٹرائی کیا جائے جب رہنا ہے تو کہیں بھی رہ سکتے ہیں تو میں نے یو ایس کیلئے اپلائی کیا وہاں پر رمضلہ جاب رات کو اپلائی کی دوسرے دن جاب مل کے انٹریویو ہو گیا فینل ہو گیا اور ایک ویک میں میں چلا بھی گیا فیملی نے بھی موف کیا یو ایس ہم پورا چلے گئے گھر وہ نے رینٹ پر دیا دی ہاں پر کہ ہمارا ٹھکانا تو یہی واپس تو یہی آنا ہم نے خیر وہاں رہے مگر ایک سال کے بعد کوئی بات نہیں بن سکی بچوں کو مزا نہیں آیا کچھ تو واپس آگئے میں بھی واپس آگیا میں گھر سے کام کرتا اس کمپنی کے لیے پھر میں دوبارہ گیا پہلے میں ٹین ویزا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایش ون بیزا لیا اسی کمپنی میں کام کرتا رہا ٹوزاؤزنڈ چویلو تھا یہاں پر آپ نے جی وہاں پر فیزیکلی میں کام کرتا رہا آتا جاتا تھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو مطلب یہ مجھے معلوم ہے کہ بینس کے ساتھ جو آج وزیر ہیں جی 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 وفاقی فیڈرل ان کے ساتھ آپ نے کچھ عرصے کام کیا بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا 2004 میں جب بینس نے نومینیشن کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے ہیں لبرل کے حامد اکبر صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں مگر ہم ایسے کینڈیڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کریں مسلم کمیونٹی جو ہمارے لیے اچھا ثابت ہو تو ہمارے گروپ تھا جس میں حامد اکبر لیڈر تھے کیونکہ وہ پرانے لبرل کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرویو کیا باقیادہ لوگوں کے تو ہمیں بینس بہت مناسب لگے مسلمانوں کی سپورٹ کیلئے کیونکہ وہ ینگ جنریشن تھا بہت ینگ تھا اس وقت بلکل کوئیشت نہیں ہم نے ان کی نومینیشن میں بہت کام کیا جس میں آپ بھی شامل رہے ہیں آپ بھی شامل رہے ہیں اور پاکستانی کمیونی بہت انوال رہی ہیں ان کی نومینیشن میں اور بڑے برچر کیسے لیا لوگوں نے ہمارا گروپ ان کو مسجدوں میں انٹریڈیوز کراتا رہا لے جا کے بلکل بے شک مجھے یاد ہے کہ آپ ان کو لے کے باقاعدہ تول کے اوپر میرے خیال میں اس میں پھر آپ کو جو اپنے استاد کا جس کا ذکر کر رہے تھے مفتی قیوم صاحب مفتی قیوم صاحب ان کی بھی سپورٹ ہو گئی کچھ نہ کچھ رہی مگر اتفاق سے جب وہ نومینیشن کے لیے جا رہے تھا تو میں اس وقت یو ایس میں تھا اچھا جس وقت میں کچھ نہیں کر سکا مگر جس سے میں نوڈی بینس کی بات کر رہا ہوں منسٹرل صاحب کی تو ان کے لیے ان کی جب فرسٹ الیکشن تھا ٹو ساتھ میں فور کا نومینیشن کے بعد اس کے لیے بھی ہماری کمیوری نے بہت کام کیا ایک اویرنیس ایک اویرنیس ہائی لوگوں کو کہ الیکشن بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور پارٹیز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں تو اس میں حامد اکبر صاحب کا بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگ اویرنیس دی مسلم کمیونیٹی کو کہ آگے آجائے اب ما شاء اللہ اب آپ دیکھیں کہ مسلم کمیونیٹی جو ہے بہت آگے جس کا جس کا میں آپ کو چودہ سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ آج اس کا پھل ہمیں نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جو وزیراعظم ہیں وہ خود اس بات کو جو ہے اس کا اطراف کرتے ہیں کہ ہماری مسلم کمیونیٹی کی بھی کوئی ویلیوز ہیں بلکل اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس یہاں پر آپ اتنی مدد سے ہیں موجود ستنہ اٹھارہ بلکہ بیس سال ہو گئے یہ آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا کی سب سے اچھی خوبی آپ کو کیا لگتی ہے سب سے اچھی خوبی ہے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پر انسان کی اپنی ویلیو ہے انسان کو سمجھا جاتا ہے آپ کی اپنی ویلیو ہے آپ کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے ایسے ایسے ہیومن بین پلس فریڈم ہے پلس آپ کو میڈیکل سسٹم ایک آپ کو دیا گیا ہے جو بچوں کا پچوں کی ایڈوکیشن ہے اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے میڈیکل سسٹم ہمیں یاد آتا جا رہا ہے کہ وہ میں کام آئے گا تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں فیسلٹیز ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کی ریسپیکٹ ہے ایک ریسپیکٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کا رنگ نسل مذہب نہیں دیکھا جاتا یہ بہت بڑی خوبی ہے اس ملک کی اتنی سارے آپ نے خوبیاں بتا دی ہیں تو کبھی ایسا فیل ہوا کہ اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو یہ بہت مزہ آ جاتا مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ شاید یہ چیز صحیح ہوتی یا نہیں ہوتی مگر ایک چیز بھول رہے ہیں وہ ہے موسم موسم تو اب دیکھیں موسم اب جو ہے اب لگنی لگا ہے برا اچھا میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں میں بھی جوان تھا تو وہ برا نہیں لگتا تھا اور بال بھی ماشاءاللہ زمانے پورے تھے تو سردی نہیں لگتی اب بہت سردی لگتی ہے خوات نظرات رفیق وی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت اچھی مزے کی گفتگو رہی آپ سے اور خوات نظرات اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی